مدسر اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا غزالہ چارپائی پر بیٹھی روتے ہوئے بولی مدسر پلیز آپ گالیاں نہ دیں مجھے میں نے کیا ہی کیا ہے آپ ہر روز میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو آخر چاہتے کیا ہیں آپ مدسر الفاظ کے آگ برساتے ہوئے بولا چاہتا یہ ہوں کہ میں تم کو طلاق دے دوں تم سے میری جان چھوپ جائے غزالہ روتے ہوئے بولی مدسر میں ماں بننے والی ہوں کچھ تو رحم کرو مشبر تمہارا اور کہا بھار میں جاؤ تم اور تمہارا بچہ وہ بچہ میرا نہیں ہے تم ایک گندی عورت ہو غزالہ چھپ ہو گئی اور پھر کہنے لگی کلمہ پڑھ کر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا اور یہ سیلہ دے رہے ہو مجھے کہ گندی عورت کہہ رہے ہو جبکہ تم نے خود کسی لڑکی کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اس لئے بس زلیل کر رہے ہو مدسر چلا کر بولا ہاں کرنے لگا ہوں دوسری شادی جاؤ تم سے جو ہوتا ہے کرو دفع ہو جاؤ میرے گھر سے غزالہ کی آنکھوں میں بے بسیقی انتہا تھی کامتی ہوئی آواز میں بولی مدسر اللہ پاک کا واسطہ ہے مجھے طلاق نہ دینا تم دوسری شادی کر لو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن مجھے طلاق نہ دو میں تم سے خرشہ بھی نہیں مانگو گی خود کما کر اپنا پیٹ پال ہوں گی مجھے طلاق نہ دینا مدسر غصے سے تین بار طلاق بول کر غزالہ کو دھکی دینے لگا غزالہ چیف چیف کر رونے لگی کتنا عجیب تماشا ہے دنیا کا عورت مکار ہو ہوشیار ہو جیسے بھی وہ مرد کے جوتوں کی خاک رہتی ہے مرد بورا ہو کر بھی بورا نہیں ہوتا عورت بوری ہو کر توائیف بن جاتی ہے میں نے دیکھا ہے بہت ہوشیار اور مکار عورتوں کو چند پیسوں کے لیے بکتے ہوئے خیر غزالہ اپنے ماں باپ کی گھر چلی گئی جا کر ایک ایک لفظ سنایا ماں باپ کیا کر سکتے تھے اب تو طلاق ہو چکی تھی اب کوئی راستہ باقی تھا ہی نہیں پیٹ میں چار ماں کا بچہ بھی تھا زندگی نے زوردار تمانچہ موپر دے مارا تھا غزالہ کے بھائیوں کو پتا چلا وہ کہنے لگے تم اس کے سامنے زبان نہ لڑاتی چپ رہتی غزالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں بھائی جان میں جانتی ہوں اب عمر بھر ایک غلامی میری منتظر ہے کبھی اپنوں کے تانے تو کبھی غیروں کی بدکلامیں میرے سفر اب ایسا ہی گزرے گا ہاں بھائی جان میں ہی غلط تھی میں نے مان لیا غزالہ کے بھائی غصے سے بولے دیکھا ابا یہ ہے ہی بدتمیز باپ نے لمبی سانس دی اور کھانستے ہوئے بولا میری لانے چھپ کر جا تیرے بھائی ہیں ہی بے غیرت غزالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں بابا جان میں کب کوئی شکوا کر رہی ہوں ایک زندگی برباد کر کے آئی ہوں اب کیا فرق پڑتا ہے کوئی گالی دے یا رسوا کرے مانے سر پر ہاتھ پھیرا میری بچی اللہ سب بہتر کرے گا بس صبر سے کام لو جاؤ وضو کرو نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے نماز ادا کرو اللہ پاک سے مدد مانگو دن گزرنے لگے غزالہ کو حاملہ ہوئے آٹھ ماہ ہو چکے تھے غزالہ کے بھابیوں نے شروع میں تو کچھ احساس کیا اور اب گھر کی سارے کام غزالہ سے کرواتے تھے کھانا بنانا کپڑے دھونا اور بردن واش کرنا انہیں شاید ایک نکرانی مل گئی تھی کرتے بھی تو اور کیا کرتے غلامی میں انکار کی گنجائش کہاں ہوتی ہے غزالہ نے پہلے تو سمجھا بائی پہلے کی طرح میرا خیال رکھیں گے یہ میرا بھی گھر ہے اور جب بھی بھابیوں سے بات کرتی تو بھائی اس کی سنت تو لیتے مگر ساتھ نہ دیتے تھے اسے پتا تھا کہ بھائی بھی اس سے کچھ نہیں ہے ایک دن کسی بات پر غزالہ نے بھابی کو کچھ کہا تو بھابی نے مسکرا کر کہا بی بی یہ ہمارا گھر ہے تمہارا نہیں یہاں رہنا ہے تو سب کام کرنے پڑیں گے ورنہ ایک پل بھی نہیں لگے گا تم کو یہاں سے نکلوا دیں گے غزالہ چھپ ہو گئی وہ سمجھ رہی تھی اب زندگی اپنی مرضی سے جب چاہے جتنا چاہے ستم ڈھائے گی وقت گزرنے لگا اللہ پاک نے غزالہ کو بیٹی اتا کی غزالہ بہت خوش تھی بیٹی کو باؤں میں اٹھایا ہوا تھا کبھی ہاتھ چونتی کبھی موں چہرے پر ایک سکون تھا میری شہزادی میری جان اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹی کی پیدائش کے ایک مہینے بعد غزالہ کے بابا دنیا سے چل بسے بابا بڑھاپے میں بھی غزالہ کی ذمہ داریں اٹھائے ہوئے تھے اب ہاتھ بھائی بھابی اور لوگوں کے سامنے پھیلانا تھا اب مقام فقیر ہی آنا تھا ماں کچھ کہتی تو بیٹے ڈانٹ دیتے غزالہ حجر کی نماز عطا کرتی اور ایک مزدور کی طہاں گھر کا کام کرنے لگتی ناشتہ بنا کر جھاڑوں پوجہ کرنے کے بعد کھیتوں میں چلی جاتی گائے بھنسوں کے لی چارہ کٹ کر لاتی پھر گھر آ کر دھوپیر کا کھانا بنانا ہوتا تھا دو سال گزر گئے بھائی ایک دن امی سے کہنے لگا ایک رشتہ آیا ہے گھر بار اچھا ہے اور لڑکے کی عمر پچاس سال ہے غزالہ خوش رہے گی اس کے ساتھ چرو اپنا گھر تو ہوگا امی نے بھی سوچے صحیح ہے کم از کم اس غلامی سے بچ جائے گی جب غزالہ سے بات کی تو غزالہ مسکرا کر کہنے لگی اب مرد تو سکتی ہوں لیکن کسی مرد پر یقین نہیں کر سکتی یہ سب کیا تماشے لگا رکھی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر قبول کرتے ہیں پھر طواعف کہہ کر طلاق دے دیتی ہیں کیا عورت پاؤں کو جوتا ہے جب جو چاہے اس پر ستم کرے غزالہ نے شادی سے انکار کر دیا وقت گزرنے لگا غزالہ کی بیٹی مہوش اب پندرہ سال کی ہو چکی تھی مہوش سکول پڑتی تھی بہت مہنتی تھی وہ جیسے کتابوں میں گمسی ہو جاتی تھی ہر کلاس میں ٹاپ کرتی آ رہی تھی غزالہ کا مقصد صرف مہوش کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تھا مہوش پرانا سا انفارم پہن کر سرکار سکول جایا کرتی تھی جبکہ مامو کی سب بچے انگلیس سکول پرائیوٹ میں پڑھائی کر رہے تھے کئی بار مہوش کو موانی کہہ چکی تھی تم بھی اپنے ماں کی طرح ہی منحوس ہو پڑھ لکھ کر کیا کرو گی مہوش خاموش ہو جاتی مہوش کے میٹرک کا انتہان شروع ہوا تھا غزالہ ماں کے مننے کے بعد دربدر ہونے والی تھی غزالہ بھائی سے کہنے لگی مہوش کا کالج میں داخلہ کروانا ہے بھائی کچھ پیسے دے دیں بھائی انکار کرتے ہوئے بولا خالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور کیا ضرورت ہے مہوش کو کالج بھیجنے کی کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو اور اس کی شادی کر دو مہوش ماما کے باس بیٹھے ہوئے کہنے لگی ماما میری سب دوست نے کالج میں داخلہ لے لیا ہے مجھے کب داخلہ لے کر دینا ہے غزالہ آنسو چھپاتے ہوئے بولی میری بچی بس دو تین دن تک کیسے بتاتی بیٹی کو یہاں سب خون جلانے والے ہیں بھائیوں کے پاس لگا دیا سب کچھ تھا بگر بہن کو دینے کے لئے انکار کر دیا سب کے لئے ہم بوجھ ہیں اس کے بدلے میں بھائی بھی بے عزت کرتے تھے جب بیٹی نے کالج جانے کے لئے بہت زد کی تو غزالہ نے ایک سہیلے سے بات کی مجھے کسی گھر میں کام لے دو غزالہ کے دوست نے بتایا یار یہاں اچھے لوگ بہت کم ہیں غزالہ بہت پریشان تھی اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگتی رہتی اے اللہ مجھے تیری ذات پر کامل لگین ہے کبھی تو میری سنی جائے گی کوئی بات نہیں رات کو جب بھائی آیا تو بھابی نے روتے ہوئے کہا کہ آج پھرا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا تیری بہن نے جو تماشیہ کیا ہے بھائی کی گیرے جاگ اٹھی غزالہ کی ایک نہ سنی اور اس کے موں پر تھپڑ مار دیا غزالہ رو رو کر اپنی صفائی دیتی رہی مگر بھائی نے ایک نہ سنی بیگم کے کہنے پر اس نے غزالہ کو دھکا دیا اور کہا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے سچ کہتا تھا تیرا شوہر غزالہ جیسے آج مکمل ٹوٹ گئی تھی میوش کا ہاتھ تھامے رات کے وقت گھر سے چلی گئی کہاں جاتی اور کہاں رہتی اس رات محلے والوں نے ترس کھا کر ایک رات اسے اپنے پاس رکھ لیا ساری رات روتے گزری تھی دوسرے دن محلے کا ایک شخص کہنے لگا یہ پاس ہی ایک گاؤں ہے میں وہاں کسی کے گھر جو کداری کرتا ہوں وہ سب امریکہ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی صفائی کرنے والی نوکرانی چاہیے جو ہمارے گھر کی روز صفائی کیا کرے میں ان سے بات کروں گا ایسے بھی تو اتنا بڑا گھر خالی پڑا ہے چورو تم لوگ وہاں رہ لینا اس شخص نے گھر کے مالکان سے بات کی وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہمارے گھر کی صفائی کر دیا کریں اور وہیں ایک کمرے میں سو جایا کریں تو زارہ بیٹی کو لے کر دوسرے گاؤں چلی گئی دو سال گزرے تھے کہ امریکہ والوں نے وہ گھر بیج دیا نئے مالی خود وہاں رہنے آ گئے گزرے اس گھر سے بھی نکالی گئی پھر گاؤں کے چودرے نے اس پر ایک احسان کیا گزرے کو بھینسوں کے تابعے کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا وہاں رہنے کی اجازت دے دی بہت سے مردوں نے گزرے کو نہ جانے کس کس کی سمکی پیش کرش بھی کی تھی لیکن وہ ثابت قدم رہی پہوش ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن کس قیمت پر اتنا پیسہ کہاں سے آتا گزرے نے پھر اپنے بھائی سے رابطہ کیا اور اسے کہا مجھے جائداد سے میرا حصہ دو باپ کافی زمین چھوڑ گیا تھا پہلے تو بھائی نے انکار کر دیا لیکن گزرے نے پولیس کی دھنکی دی تو بھائی حصہ دینے پر رضا مند ہو گیا اور جو حصے کی زمین ملیں اسے بیج کر پندرہ لاکھ روپے ملے وہ پیسے محوش کی پڑھائی کے لیے رکھ لیے محوش نے میڈیکل میں ایڈمیشن دے لیا سات محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی ماں سارا دن مزدوری کرتی محوش بس خوش بن جائے تین سال گزر گئے ازالہ نے حمد نہ ہاری آلو چارٹ بنا کر سکول کے سامنے ریڈی لگا لی محوش بہت روتی تھی امی کیا کیا نہیں کر رہی میرے لیے ماں بوڑی ہو چکی تھی زندگی کا سفر کرتے کرتے ہار گئی تھی بس زندہ تھی تو محوش کی خاطر ورنہ زمانے نے زندہ لاش پینا ڈالا تھا پھر وقت ستم ختم ہوا پھر اجالہ ہی اجالہ ہو گیا پھر اللہ مہربان ہوا پھر امتحان سارے ختم ہوئے آنسو سب سکھ میں بدل گئے محوش ڈاکٹر بن گئی ماں محوش کو سینے سے لگا کر رونے لگی سٹیج پر جب محوش کی ماں کو بھلایا گیا پورانا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سادہ سی بڑیا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سٹیج پر آئی جب کالج کے ڈائریکٹر نے پوچھا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آج آپ کیوں بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے دوزارہ کچھ بولنے پا رہی تھی دوزارہ سٹیج پر بیٹھ گئی جیسے آج عمر کی تھکن اتر گئی ہو محوش آگے بڑھی اور کہا میجان پھر مانے محوش کا ہاتھ تھاما پھر آہستہ سے بولی میری بچی ہم نے کتنے درد دیکھے ہیں یاد ہے جب ہم دو دن بھوکے رہے تھے مجھے لوگ انسان نہیں روبورٹ سمجھتے تھے میں بہت تھک گئی ہوں میری بیٹی اب تو ہاتھوں کے لکیریں بھی مٹ گئی ہیں لیکن مجھے اللہ پر یقین تھا آج میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی محوش کے سینے سے لگ کر رونے لگی پورا ہاں کالیوں سے گونج اٹھا اور پھر وقت بدلنے لگا محوش کو دو لاکھ سیلری واری جواب مل گئی مامو لوگوں کو پتا چلا محوش ڈاکٹر بن گئی ہے مٹھائی لے کر مبارک بات دینے پہنچ گئے محوش نے مسکرا کر ویلکم کیا محوش حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی جن رشتوں کو میں ترستی رہی پیسوں کے محق سے وہ خود چل کر آ گئی یہ دنیا پیسے کو پوچھتی ہے مامو لوگ نظریں جھکائے گزالہ سے ماں پھی مانگنے لگے اور کہنے لگے ہمارا بیٹا دوبئی میں اپنے بزنس کرتا ہے ہم چاہتے ہیں محوش ہمارے بہو بن جائے گزالہ مسکرانے لگے بھائی صاحب چائے پیریں کھانا بھی بن جاتا ہے ابھی کھانا بھی کھاریں اور میرے گھر سے چلے جائیں میری روح کی تگن ابھی تک ویسے ہی پل پل تڑپتی ہے نہ جانے کتنے ستم صحیح تھے میرے مامو لوگ شرم صاحب ہو کر چلے گئے پھر محوش کا رشتہ ایک ڈاکٹر کیلئے آیا گزالہ نے محوش کی چادی ڈاکٹر سے کر دی بڑا گھر گاری سب کچھ تھا اب کچھ وقت گزرا محوش کا شوہر ڈاکٹر سکندر محوش سے کہنے لگا آج اسپتال میں ایک مریض آیا جل کا مریض تھا وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور اس کے بیٹے مجھے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب اببہ کو زیادہ مہنگی دوا نہ دینا ویسے بھی کیا پتا کب مر جائیں ہم تو بہت تنگ ہیں اس سے مجھے اس بزرگ پر بہت ترس آیا بیچارہ رو رہا تھا بچوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا اب مجھے مو نہیں لگا دے محوش آہستہ سے بولی کل ملوں گی ان بزرگ سے دوسرے دن محوش اسپتال گئی اسپتال میں کافی شور تھا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ بزرگ آج صبح مر گیا اور بیٹے میت کو لاوارس کہہ کر چھوڑ گئے محوش نے اپنے باپ کو تصویر میں دیکھا ہوا تھا یہ محوش کا باپ تھا محوش لاوارس باپ کے وارس بنے کفن دفن کیا جب غزالہ کو بتایا تو وہ روتے ہوئے بولی میں نے مدسر تو بھی معاف کیا ہر دھوک ہر آنسو ہر سیتم قبر پر مٹی ڈالے کار میں بیٹھی اور گھر چلی گئی آج غزالہ بہت خوش تھی بیٹی داماد اور غزالہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے کبھی حمد نہ ہاریں اندھیرہ جتنا بھی ہو اجالہ ضرور ہوگا آپ اللہ پر یقین رکھ کر محنت کرتے رہیں اللہ پاک سیلہ ضرور دے گا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے